بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیروفیت سے ہوں گے دوستو لازٹ دو ویڈیوز میں میں نے لور بیلے فیٹ اور اپر بیلے فیٹ جو ہے اس کو اگر کم کرنے کی ایکسرسائزز اور اس کی ٹرکس بتائی تھی ٹھیک ہے ڈائیٹ پلین کے بارے میں بھی کچھ چیزیں بتائی تھی اب دوستو اس میں ایک چیز ہے کہ اگر کسی کو سپائن پرابلم ہے آرڈی ٹھیک ہے تو وہ لائٹ ایکسرسائزز کریں گے ہائی جو بابر والی ایکسرسائزز جن پر زیادہ بوجھ جاتا ہے سپائن پر وہ جو پچھلے دو سیشن پر میں نے بتائی ہے وہ لوگ جن کو سپائن کا پرابلم ہے وہ ان ایکسرسائزز کو ریپیٹ نہیں کریں گے سٹارٹ کی جو ایک دو ایکسرسائززیں وہ کر سکتے ہیں واپ وہ کر سکتے ہیں جھوک کے وزن نہیں اٹھانا سیڑھیاں چڑھتے ہو احتیاط کرنی کوشش کریں سیڑھیاں نہ چڑھیں تو بہتر ہے لیکن بامرے مجبور ہی اگر کبھی سیڑھیا چڑھنی بھی پڑھ جاتی ہے تو آپ نے سٹپس کا خیال رکھنا ہے سہارا لے کے ساتھ مطلب آپ کی سپائن پر بوجھنا پڑے ٹھیک ہے؟ اچھا دوستو اس کے ساتھ جو ایکسرسائزز ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے سیدھا لیٹنا ہے ٹھیک ہے؟ ایک نی کو اپنے بینڈ کرنا ہے اور اپنا پانگ جو ہے بلکل تھائیس کے ساتھ جوڑ لینا ہے ٹھیک ہے؟ بینڈ کر لینا ہے پول نی آپ کا نائٹی ڈگری پہ آ جائے گا ٹھیک ہے؟ پھر تقریباً دو سانسیں آپ نے لینا ہے یعنی تری سیکنڈز کا ٹائم آپ نے لینا ہے پھر آپ نے اس پانگ کو واپس چھوڑ دینا ہے اگر آپ نے پہلے رائٹ کیا تو پھر آپ نے لیٹ کرنا ہے وان ٹو یہ دو آپ نے جو سٹپس ہیں یہ ریپیٹ کرنا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ کرنا ہے الڈے لیٹ جانا ہے الڈے لیٹنے کے بعد آپ نے پوری تھائی گھٹنے سمیل ٹھیک ہے؟ گھٹنا آپ نے یعنی کہ پوری ٹانگ بھی پسیدھی ہوگی پیچھے سے ایک اوپر اٹھانا ہے تھوڑا سا پھر دوسرا وان ٹو وان ٹو مطلب آپ نے یہ سٹپس ریپیٹ کرنے ہیں اور اس میں یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کو پین نہ ہو ٹھیک ہے؟ اس کے جو آپ نے سٹس لگانے ہیں وہ ٹین ریپس بس میکسیمم سٹارٹ میں اگر آپ کو پین فیل ہو رہا ہے تو پانچ لگا لیں چھے لگا لیں مطلب تین ایک طرف تین دوسری طرف پھر دوبارہ دو تین دن کے بعد جب آپ تھوڑے سے مسل آپ کے ٹرین ہو جائیں تو پھر آپ اس کو فائل فائل کر لیں ٹھیک ہے دونوں سائٹوں پر پھر جب آپ تھوڑے سا مزید سمجھیں کہ آپ کے مسلس ایکسپٹ کر رہے اس کو پھر آپ ٹین کر لیں لیکن اس کو مزید زیادہ بڑھاتے رہیں سٹیپ بے سٹیپ جتنا بوڈی ایکسپٹ کریں موسیقی